غزہ میں تباکن اسرائیلی حملے جاری ہیں رفا میر رہائش عبارتوں پر بمباری سیکڑوں فلسطینی ملبتلے دب گئے اکوام متحدہ کی سیکیارٹی کانسل میں ووٹنگ دوسری بار ملتوی اسرائیل غزہ میں ایک اور آرزی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا ہے اسرائیلی صدر کا کہنا ہے کہ وہ یرگمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں غزہ میں سہونی فورسز کی وحشیانہ بمباری زمینی اور فضائی حملے شہدہ کی تعداد میں اضافہ غزائی قلت قہد کی صورت اختیار کر گئی نہرتے فلسطینیوں پر زمین تنگ کر دی گئی امریکہ کی جانب سے تیسری بار ویڈو کا خدشہ عالمی میڈیا کے مطابق اکوام متحدہ میں غزہ کو امداد کی فراہمی اور جنگ بندی سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ مؤخر کر دی گئی امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کا فائدہ حماس کو ہوگا سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد پر ووٹنگ آج ہونے کا امکان ہے اسرائیل غزہ میں پھر عارضی جنگ بندی پر آمادہ ہو گیا اسرائیلی صدر کا کہنا ہے کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ایک اور وقفہ چاہتے ہیں دوسری جانب قطر اور مصر کی جانب سے غزہ میں نئی جنگ بندی کی کوششیں بھی جاری ہیں اسرائیل اور حماس دونوں ہی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں مصری حکام کا دعویٰ نئے سیز فائر پر باتچیت کے لیے قطری اور اسرائیل حکام کے متعدد ملاقاتیں اور رابطے ہو چکے حماس کا وفد سیز فائر کے لیے جلد مصر جائے گا غزہ میں چھٹے روز بھی فون اور انٹرنیٹ کی بندش جاری ہے فلسطینیوں کے دنیا سے رابطے کٹ چکے